موسیقی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا چارجر کیسا ہے اس کی بیٹری کیسی ہے اس کے اندر کتنی سلوٹس ہیں تو آپ وہ انبوکشنگ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ چینل پر پہلے سے اپلوڈڈ ہے آئنس ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس 6 پلس کی اچھی ڈیوائس ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس موبائل فون کے ڈیزائن کی تو اس موبائل فون کا ڈیزائن مجھے پرسنلی کافی زیادہ پسند آیا ہے اس کی ریزن ہی ہے کہ آپ اس کے فرنٹ کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو 5.5 انچز کا آئی پیس پینل مل جائے گا جس کے ویونگ اینگلز کافی اچھے ہیں اس کے علاوہ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اس کے بیزلز بہت زیادہ پتلے ہیں اس کے جو کنارے ہیں وہ بہت پتلے ہیں جس کے ویسے یہ ڈیوائس کافی خوبصورت ل اور اس کے فنگرپرنٹ سینسر کی وجہ سے اس ڈیوائس کی جو لک ہے کافیت تک یونیک ہو جاتی ہے فنگرپرنٹ سینسر کے بالکل اوپر اس کا کیمرہ موجود ہے اور اگر آپ نیچے والی سائٹ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو سپیکرز مل جاتے ہیں ریویو کرتے ہوئے ایک ایمپورٹن چیز جو میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مائکرو فون کے لیے کہیں پر بھی کوئی کٹ آؤٹ نہیں ہے تو آپ کا جو مائکرو فون ہے وہ بیک کور کے بالکل پیچھے لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ساؤنڈ کوالیٹی ہے آئی گیس وہ لو ہو سکتی ہے میں نے اس کو ٹیسٹ آؤٹ تو کیا ہے مجھے کسی قسم کا کوئی پرابلم فیس تو کرنے میں نہیں آیا لیکن پھر بھی کیونکہ اس مائکرو فون اور سپیکر کے لیے ایک ہی کٹ آؤٹ ہے تو مجھے امید ہے کہ جب آپ لاؤڈ سپیکر کو یوز کر رہے ہوں گے تب آپ کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے میں آئیں گی اس موبائل فون کا نام تو کیوں موبائل نے ایس سکس پلس رکھا ہے لیکن بات کر لے جائے اس موبائل فون کے ڈیزائن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی حد تک ایس ٹو پلس کی طرح کا لگتا ہے اور بیک پر ایک فنگرپرنٹ سینسر اگر موجود ہو ایس ٹو پلس کے اندر تو کافی حد تک یہ سیمیلر ڈیوائسز ہیں ان کے فارم فیکٹرز سیم ہیں ان کا ڈیزائن سیم ہے ایون ان دونے ڈیوائسز کا بٹن کر لے آؤٹ بھی سیم ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ڈیوائس پی کیو موبائل نے بلو ہی کمپنی کی کسی ڈیوائس کو ری برینڈ کر کے بنائی ہوگی اور مجھے امید یہ بھی ہے کہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا دیں گے کہ اس ڈیوائس کا ایکچل میں نام کیا ہے ریویو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اس موبائل فون کی سپیسفیکیشن کے اوپر ایک نظر ڈال لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں موڈل ہے اس 6 پلس انڈروائیڈ کا 6.0 ورجن اس کے اوپر انسٹالڈ ہے یعنی کہ مارش میلو اس کے علاوہ سی پیو موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں ایمٹی سکس فائیو ایٹ زیرو ہے تو وہی پروسیسر ہے جو آپ کو اس 4 کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ریزولوشن ہے وہ 720P ہے تو ایچ دی ریزولوشن ہے فل ایچ دی نہیں ہے ریئر کیمرہ ایٹ میگا پیکسل کا ہے ریم اس کے اندر دو جی بھی موجود ہے اب یہاں پر ایک اور چیز جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو انٹرفیس ہے وہ کیوں موبائل کا پرانا انٹرفیس ہے جس کے اندر فیچرز کی کمی ہے لیکن یہ انٹرفیس کافی حد تک لائٹ ویٹ ہے تو لو اینڈ ڈیوائس کے اوپر یہ جو انٹرفیس ہے کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ سسٹم سٹوریج آپ دیکھ سکتے ہیں 16GB ہے جس میں سسٹم صرف 6.58GB آپ کو شو ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے کافی زیادہ گیمز انسٹال کی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو میں اس کی گیمنگ ریویو کے اندر چلا کر دکھا رہا ہوں گا اس کے علاوہ سی پیو موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں 6580 ہے 32 بٹ کا سی پیو ہے موبائل فون کے اندر اس کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن دوسرے موبائل فون کے اندر اس کی پرفارمنس کافی اچھی رہی ہے اب دنسٹی دیکھ سکتے ہیں 320 شو ہو رہی ہے اب مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ انٹوٹو کے جو ریزرٹس ہیں دنسٹی کے اوپر وہ غلط ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ 5 انچز ڈیوائس کے اوپر اگر ایڈی ڈسپلی ہو تب بھی یہ 320 شو کرتا ہے اور 5.5 انچز کے اوپر ہو تب بھی یہ 320 شو کرتا ہے تو نیکس ویڈیوز کے اندر میں اس چیز کو بھی ٹیکل کر رہا ہوں گا اس کے علاوہ سینسر کی بات کر لی جائے تو پروکسیمیٹی سینسر موجود ہے لائٹ سینسر موجود ہے اور ایکسیلرومیٹر موجود ہے تو یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کا کچھ سپرائز دیکھنے کو نہیں ملتا وی آر کی سپورٹ اس موبائل فون میں اویلیبل نہیں ہے بات کر لی جائے اس موبائل فون کی اوٹی جی سپورٹ کی تو اس طرح کا کوئی مزاق کی موبائل نے کیا ہی نہیں ہے آپ اس کے اندر کوئی یویس بی پلگ ان نہیں کر سکتے اگر آپ کے یویس بی کے اندر کوئی ڈیٹا ہے تو آپ اپنے موبائل فون سے اسے کننٹ کر کے نہیں نکال سکتے اور اس موبائل فون کے اوپر میں نے کافی زیادہ یویس بی اس کو ٹرائے کیا ہے تو میں آپ کو کنفرم یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ موبائل فون اوٹی جی سپورٹیڈ نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس موبائل فون کے اندر ایک فنگرپرنٹ سینسر موجود ہے تو اس کو یوز کرنے کے لیے کیوں موبائل نے ہمیں ایک سیپرٹ اپلیکیشن پروائیڈ کی ہے جس کے اندر کافی زیادہ فیچرز ہمیں پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ اس ٹچ سینسر کو یوز کرتے ہوئے اپنی اپلیکیشن کے اوپر لک لگا سکتے ہیں آپ اسے ایز اٹیچ بٹن یوز کر سکتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ ٹاسٹ پرفارم کر سکتے ہیں جب آپ اس کے اوپر ٹچ کریں گے اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس اپلیکیشن کے اوپر اس ٹچ سینسر کو انیبل کیا جاتا ہے وہ اپلیکیشن جب بھی اوپن کی جاتی ہے تو آپ کا موبائل فون آپ کا فنگرپرنٹ مانگتا ہے اس کے بغیر وہ اپلیکیشن اوپن نہیں کی جا سکتی اور پرسنلی مجھے یہ فیچر کافی زیادہ نیٹ لگا ہے کافی پسند آیا اس کی ریزن یہ ہے کہ کافی دفعہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی فرنڈ کو موبائل فون پکڑانا ہوتا ہے لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی گیلری کو اوپن نہ کرے آپ کے کانٹیکس کو اوپن نہ کرے تو آپ ایزیلی اس موبائل فون کے اوپر اپنی اپلیکیشن کو لاک کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کا کوئی اور یوزر آپ کے موبائل فون کی کسی اپلیکیشن کو اوپن کرے تو سب سے پہلے اسے فنگرپرنٹ سینسر مانگا جائے اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ اس فنگرپرنٹ سینسر کو ایزر ٹچ بٹن بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں کیمرہ اپلیکیشن کو سیلک کر لوں تو جب بھی میں اپنے کیمرہ اپلیکیشن کو اوپن کر کے اس بٹن پر پریس کروں گا تو آٹومیٹیکلی میری جو پچر ہے وہ کلک ہو جائے گی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فنگرپرنٹ سینسر ہے یہ کافی اچھی طرح کام کرتا ہے اور آپ اسے ایزر ٹچ بٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس موبائل فون کے اوپر اپنی اپلیکیشن کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس ٹچ بٹن کے اوپر سوائپ اپ کریں گے تو کوئی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی سوائپ لیفٹ کریں گے تو کوئی اور اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی اور یہ کافی نیٹ فیچر ہے اور پسنلی مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے لیکن ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ موبائل فون کا انلوک ہونا لازمی ہے اس فیچر کو یوز کرنے کے لیے ایک اور چیز جو مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی فنگرپرنٹ سینسر ایپ کو اپلیکیشن کے اندر جا کر ڈیسیبل بھی کر دیتے ہیں تب بھی جس اپلیکیشن کے اوپر آپ نے سیکیورٹی لگائی ہوگی اس کے اوپر یہ جو سیکیورٹی ہے یہ موجود رہے گی اور اس چیز کو بقاعدہ طور پر میں نے ٹیسٹ آؤٹ بھی کیا ہے کیونکہ اگر آپ پلے سٹور سے کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے اپلیکیشن کے اوپر فنگرپرنٹ سینسر لگا بھی دیتے ہیں تو اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر اس اپلیکیشن کو ڈیسیبل کیا جائے تو آپ کا جو فنگرپرنٹ سینسر ہے وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا جو کہ کافی اچھی بات جہاں تک اس موبائل فون کے انٹرفیس کا سوال ہے تو یہ بات آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ وہی انٹرفیس ہے جو کہ آپ کو ایس فور کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس انٹرفیس کے اوپر میں پہلے ہی ڈیٹیل میں ریویو کر چکا ہوں اور اس انٹرفیس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں خاص طور پر اس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا چاہوں گا تو اگر آپ لوگ اس انٹرفیس کے بارے میں اور چیزیں جانا چاہتے ہیں تو آپ ایس فور والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز میں ضرور آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ اس موبائل فون کا جو انٹرفیس ہے وہ کیوں موبائل کا پرانا انٹرفیس ہے تو نئی ڈیوائسز جن کے اندر لٹی سیمینل پرو وغیرہ آ جاتی ہیں ان میں جو انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے جو کہ پسنلی میں سمجھوں گا کافی اچھی بات ہے کیونکہ اس موبائل فون کے اندر صرف دو جی بھی ریم موجود ہے اور وہ جو انٹرفیس ہے وہ کافی زیادہ ہیوی ہے اور اس موبائل فون کے لئے میرے حساب سے بہتر بھی نہیں تھا موبائل کے کیمرہ انٹرفیس کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا کیمرہ انٹرفیس کافی زیادہ سمپل ہے اور کوئی بھی اس کے اندر ایسا فیچر موجود نہیں ہے جو کہ خاص طور پر ڈسکس کرنے کے قابل ہو کافی بیسک سیٹنگز موجود ہیں جیو ٹائگنگ وغیرہ اس کے علاوہ ایس ڈی آر موڈ بیک کیمرہ کے اوپر اویلیبل ہے فیس بیوٹی موڈ اویلیبل ہے جس سے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ اس موڈ کو آن کر کے پچر کو کلک کریں تو آپ کی پچر جو پہلے کے نسمت خوبصورت آنی چاہیے لیکن انفرچنیٹلی کیوں موبائل کے ہر موبائل فون کے اندر جو فیس بیوٹی موڈ ہے وہ نارملی آپ کی پچرز کو اتنا زیادہ بلر کر دیتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے موہ کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے تو آئی ڈانٹ نو اس چیز کو کیوں موبائل کیوں نہیں فکس کر رہا اور اس موبائل فون کے اندر بھی وہی ایشو مجھے فیس کرنے میں آیا ہے سیمپل پچرز میں نے اس موبائل فون سے کلک کی ہیں تو میں دکھانا چاہوں گا آپ لوگوں کو اور آپ لوگ خود جج کر سکتے ہیں کہ اس موبائل فون کی جو کیمرا پرفارمنس ہے وہ کیسی ہے وہی پچر ہے جو کہ کیمرا انٹر فیس دکھاتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کی لئے کلک کی تھی اس کے علاوہ یہ جو پچر آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے یہ وہ پچر ہے جو کہ میں نے بیک کیمرا کے بٹن کو یوز کرتے ہوئے لی تھی اس کا جو سیلفی موڈ ہے وہ کافی برا لگا ہے مجھے پرسنلی اور یہاں پر تین انرڈی سیفر زون سے تو کافی زیادہ لائٹنگ بھی تھی اس کے علاوہ جو اس کا بیک کیمرا ہے اگر اس کو لائٹ زیادہ پروائیڈ کی جائے تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی ہے اور یہ ایچ ڈی آر موڈ کی پرفارمنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ فرق نہیں ہے ایچ ڈی آر کے اندر یہ بھی ایچ ڈی آر کے اندر لی گئی ہے اور یہاں پر میرے خیال سے آٹھ انرڈی سیفرز چل رہے تھے تو کافی زیادہ لائٹس تھیں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن یہ جو کیمرا ہے اس کی کالٹی بہت لو ہے تو اگر آپ ایک کیمرا کے لیے ڈیوائس بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس ڈیوائس کو بائی کریں اب بات کر لیتے ہیں اس موبائل فون کے ریلیٹڈ میرے اوپینینز کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی چیز شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جب بھی میں اپنا کمنٹ سیکشن ریڈ کر رہا ہوتا ہوں تو وہاں پر مجھے کچھ لوگ مل رہے ہوتے ہیں جو کہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بات سوچی ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کو اوپن کرتے ہی انہیں اس کے بارے میں کچھ برا لکھنا ہے اور میں کچھ موبائل فون کی تعریف کروں ان کو تب بھی برا لگ رہا ہوتا ہے میں اس کی برائی کروں ان کو تب بھی برا لگ رہا ہوتا ہے تو آئی ڈانٹ نو ان کی کیا ریزن ہے اور یہی وجہ ہے کہ سٹارٹنگ کے اندر میں نے سوچا تھا کہ میں اس یوٹیوب چینل کے اوپر کبھی بھی اپنے اپینینز پوسٹ نہیں کروں گا میں کوشش کروں گا کہ موبائل فون کی سپیسیفیکشن وغیرہ بتا دی جائے اور یوزر کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنا ڈیسیجن خود لے لیکن پھر میں نے ریلائز کیا کہ وہ جو نیگٹیو لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل میں اتنی زیادہ ویڈیوز بنا پا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر تینکیو کرنا چاہوں گا اور اس موبائل فون کے لیٹیڈ اگر اپینینز کی بات کی جائے تو میں کہوں گا کہ یہ موبائل فون دیکھنے میں مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے اس کا فنگرپرنٹ سینسر مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے لیکن اس موبائل فون کی جو کیمرہ قوالٹی ہے وہ بہت زیادہ بری ہے تو اگر آپ ایک کیمرہ کے لئے ڈیوائیس بھائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ اس رینج کے اندر بھی کافی زیادہ بیٹر ڈیوائیس بھائی کر سکتے ہیں آپ جیتری بھائی کر سکتے ہیں یوز کے اندر ال جی کا وہ کافی اچھی ڈیوائیس ہے اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دے ٹو ڈیوائیس کے اندر اس موبائل فون نے ابھی تک مجھے کوئی پروبلم پروائیڈ نہیں کی لیکن اس کی جو بیٹری پرفارمنس ہے اور اس کی جو گیمنگ پرفارمنس ہے وہ آنے والے ایک ریویو کے اندر میں ٹیسٹ آؤٹ کر رہا ہوں گا آپ لوگوں کے لئے تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے میں رگلرلی لاتا رہتا ہوں اور جب بھی میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو اس کو نوٹفکیشن آ جائے گا سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے بھی بٹن آ رہا ہو گا اور میرا فیس نتر آ رہا ہو گا آپ کو ویڈیو کے اوپر آپ اس کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور جو ہمارے لائکس کا تارگیٹ ہے اس ویڈیو کے لئے وہ ہے تھری تھرٹی لائکس تین دن کے اندر رولز ہوئی ہیں کہ آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنا جو لائک کا نمبر ہے وہ ویڈیو کے نیچے پوسٹ کرنا ہے اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کے کوئی کمینٹس ہیں سیجیشنز ہیں یا کوئی بات ہے تو آپ مجھے کمینٹس کے خیلے میں بتا سکتے ہیں this is Bilal signing off اللہ حافظ